بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز این جنٹلمن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آج کس ویڈیو میں ہم ایک بہت امپورٹنٹ اور ریلی یونیک ٹوپک پر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا میسج پسند آئے تو ہمارے اس بیغام کو اپنی کمیونٹی کے دیگر آپ قرآن تک بھی شیئے ویڈیو اور اس کارے خیر میں ہمارا ساتھ بیجئے تو آئیے بینہ ٹائم بیسٹ کی اپنے آج کس ویڈیو سے ٹوپک کی جانے پڑھتے ہیں لیڈیز این جنٹلمن ایو وی لوک ایر دس موڈن مرڈ تو ہم سب جانتے ہیں کہ آج جو ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری میں دور چال رہا ہے وہ مٹیریلزم کا دور چال رہا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہمارے پورے گلوپ میں ایک نفسہ نفسی کا عالم ہے اور ہر کوئی کمپٹیشن کی دھوڑ میں لگا ہوا ہے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے آگے نکل جاؤں میں ویل سیٹل ہوں میں ایک ایسے سٹیج پر پہنچ جاؤں جدر کوئی دوسرا نہ ہوں یعنی کہ ہر ہر معاملے میں دوسروں سے آگے نکلنا چاہتے ہیں اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا بھائی ہمارا کوئی ریالیٹیو ہمارا کوئی عزیز و اقارب ہمارے لیول تک بھی پہنچے ہم سے آگے کیا نکلنا وہ ہمارے لیول تک ہمارے برابر تک بھی پہنچے سوچتا ہوں کہ ایسی قومیں پھر کیسے ترقی کر سکتی ہیں جو اپنے مسلم بھائی کے لیے اپنے مومن بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ اگلا فیلیر کا شکار ہو اور میں آگے جاؤں اگلے کا سکسس کسی صورت ہم ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے اب ہماری سوسائیٹی میں یہ ہوتا ہے بڑی مٹیریلزم ہے نفسہ نفسی کا دور ہے کمپیٹیشن لگا ہوا ہے واں واں ہو جائے لوگ میرے نام کی مانائی جب پہ لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے جب آپ کسی سٹیٹس تک پہنچ جاتے ہیں تو لوگ دل سے آپ کی پھر بھی قدر نہیں کر رہے ہوتے ٹھیک ہے آپ کے پاس جو گاڑی ہے آپ کے پاس جو برینڈ ہے اس کی قدر ہوگی لیکن آپ کی قدر پھر بھی نہیں ہوتی اور یہاں تک کہ آپ کے اپنے ریلیٹیو آپ کے اپنے عزیز و اکاریب آپ کی اپنی سوسائیٹی they feel jealous by you وہ تو آپ سے jealousy feel کرنے لگ جائیں گے ان کے دل میں حسد آ جاتا ہے ان کے دل میں کینا آ جاتا ہے ان کے دل میں بغض آ جاتا ہے ظاہر سی بات ہے آج کے اس دور میں کسی کا سکسس برداشت نہیں کیا جا سکتا کسی کا سکسس ہم برداشت نہیں کر پاتے اور وہی بات ہوتی ہے پھر بہن بھائیوں میں آپس میں clash پڑ جاتے ہیں ایک بھائی دیکھتا ہے دوسرا بھائی تو بہت بلند ایک ہائیری سٹیٹس پر پہنچ چکا ہے تو لہٰذا وہ jealous ہو جاتا ہے وہ حسد کرتا ہے وہ کینا رکھتا ہے وہ بغض کرنے لگتا ہے اور عورتیں تو پھر چلی اتوار کے اتوار پیر صاحبان کے پاس جی جناب فلاں پر جادو کر دیں اور فلاں پر تعویز کر دیں کہ اس کے back balances down fall کا شکار ہو جائیں اور یہوں پھر آپس میں جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں یہ اس بغض کی وجہ سے اس jealousy کی وجہ سے وہ بھی تباہی کا شکار ہو جاتی ہے حالانکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ یہ جو اتنی jealousy اتنا حسد اتنا کینا رکھ رہے ہیں آپ اتنی دشمنی رکھ رہے ہیں تو کبھی یہ تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا آپ اتنا materialism کی پیچھے اس سے jealous فیل ہوتے ہیں آپ کسی کے success سے jealous فیل ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے تو آپ جو کار رہے ہیں آپ جو سوچ رہے ہیں آپ کے جو thoughts ہیں آپ اگلے سے بے شک اچھے طریقے سے ملے اللہ تعالیٰ تو اس چیز سے سخت ناراض ہوتے ہیں کسی کے بارے میں بوس رکھنا کسی کے لئے jealousy رکھنا اللہ تعالیٰ تو اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتے تو لہٰذا ہمیں اس چیز پر overcome کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے سے نیچے کے لیول کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے پھر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نواز رکھا ہے بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے اپنے سے نیچے کے لیول کے لوگوں کو دیکھیں میں اکثر ہی اگزامپل دیا کرتا ہوں اکثر ہی اگزامپل دیا کرتا ہوں اپنی مدر کی when my father if I say my father was really a poor man at the time of marriage تو یہ غلط نہیں ہوگا میرے فادر جب ان کی marriage ہوئی تھی تو he was really a poor man اور جو میرے دوسرے دو چاچو تھے وہ they were really financially well they were financially well but my mother was not feeling jealous any day یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میری مدر نے کبھی jealous کسی سے فیل نہیں کیا کسی سے غزت فیل نہیں کیا یہ بات میں proud سے آج بھی کہہ سکتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے دیا اللہ تعالیٰ نے میرے فادر کو بھی دیا لیکن وقت میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیر ضرور لگ جاتی ہے لیکن آپ کو مل جاتا ہے آپ بھی سبرے ہو جاتے ہیں لیکن آپ بھی سبرے ہو کر jealousy فیل کرتے ہیں اور irrelevant kind of stuff لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے تو اس لیے تھوڑا سا patience رکھئے محنت کیجئے struggle life میں ضرور ہوتی ہے محنت کیجئے اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اس point تک پہنچا سکتے ہیں جدہ آپ کا مسلم بھائی بیٹھا ہوا ہے سو آپ اس سے jealous فیل ہونے کی بجائے اس کے برکت کیلئے دعا دے دیں نہ کہ آپ اس سے jealous فیل ہوں ہوتے ہیں